اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتے ہیں کلائے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و خیرد کے ساتھوں کے لئے جہاں رہے ہیں خوشباد رہے ہیں ازدہ مسکراتے ہیں اللہ پاکہ آپ کو ہر کسی تک مصیبت پریشانی سے محبوظ رکھیں آج کی ویڈیو بہت زیادہ مزے کی ہے بہت زیادہ زبردستہ میں آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گی یقیناً آئی ہاپسو کے مامو کی طرح کہ آپ اس ویڈیو کو انجوائے کریں گے ادھر نہیں آگے چل کے ایسے کچھ کلپ میں نے لگائے ہوئے مامو بانجی کی اور ان کی امی کی جو آپس میں پلاننگ ہوئی ہے وہ میں نے لگائی ہوئی ہے تو میں یقین کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو انجوائے کریں گے تو میں سب سے پہلے یہ کہنے چاہتی ہوں کہ سابرا کے لیے سابرا جس طرح باقے گئی تھی سابرا جس طرح کل کے ویڈیو میں رو رہی تھی تھوڑی سی بات میں اس پر کروں گی لیکن آپ لوگوں سے روکسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واش کرنا ہے سکپ نہیں کرنا چینل پر فسٹیں مہین جانے کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے ہیں بل ایک اون کو اول پر پرس کریں تاکہ نیکس ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ کو اسی ٹائم میرے سکے تو میں سابرا کوئی جھے کہنے چاہتی ہوں کہ کل تم رو رہی تھی تم شادی پہ گئی تھی تم نے کہا تھا کہ مجھے عورتیں تانے دے رہی ہیں کہ تم نے اس اپنی نانی کو گھر سے باہر نکالا ہے تم چھوٹی ہو تمہارا ہاں کا بنتا ہے ان کا عدب کرنا تم ان کے پاس جاؤ ان کو اسے معافی مانگو اگر تمہارے سے غلطی نہیں بھی ہوئی تب بھی تم اسے معافی مانگو تم بولو کہ گھر آ جائیں تو جب تم بچے چھوڑ کے گئی تھی ندیم بھائی کو چھوڑ کے گئی تھی بین اطلاق لیے تم آ کے گئی تھی تب تمہیں لوگوں کا یہ والا سسٹم یہ والا بیہیوئیر نہیں یاد تھا تب تمہیں نہیں پتا تھا کہ لوگ تمہیں یقین انتہیں دیں گے کیونکہ تم نے اپنے بچے چھوڑے تھے تم نے مزمل کو چھوڑا تھا اور وہ بھی بیمار بچہ تھا وہ اتنا زیادہ بخار میں اس کو آلد خراب تھی وہ میڈیسن کے لیے تمہاری راہ دیکھ رہا تھا کہ میری ماں میرے لیے میڈیسن لے کر آئے گی تو میں ٹھیک ہوں گا تمہیں اپنے بچے کا بھی ترس نہ آیا تم چھوڑ کے بچے کو دوخہ دے کر اپنے گھر والے کو تم چلی گی لوگوں کا سامنے بھی تم کرتی تھی باہر بھی نکلتی تھی ویڈیو بنانے کے لیے بھی جاتے تھے کچھ ٹھونسنے کے لیے ہورڈروں میں بھی جاتے تھے تب تمہیں لوگوں کا حیال نہیں آیا اب تم ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بننے کے لیے یہ تسوے بہائی جا رہے ہیں ادھر نجیم کا گھر بن رہا ہے یہ تمہاری مامو تمہیں کچھ بھی کیسا کرنے کے دے رہا کیا غیدہ سابرا تمہاری ہاتھ میں کیا آیا سابرا پچتاوے کے علاوہ تمہاری ہاتھ میں کیا آیا کچھ بھی نہیں آیا جس کے لیے تم نے سب کو چھوڑا بچے چھوڑے معاشرے کی تم نے بدنامی قبول کی لوگوں کی باتیں سنی اس کا فرض بنتا تھا تمہارے ہر سو سویت کا وہ مالک بنا تھا اس کا حق بنتا تھا کہ میں اس کو جو یہ چائے عورت میں اس کو بنا کے دوں لیکن تم نے کیا کیا تم نے الٹا اسی کو کما کے دیا الٹا اسی کا پیڑ بننے کے لیے تم نے سب کچھ کیا اگر آپ لوگ اس کو دیکھنے کو ملیں گے وہاں پہ میں نے کلپ لگایا ہوگا ہے ویڈیو تھوڑی لنٹھی ہو جائے گی لیکن آپ یقیناً ویڈیو کو انجوائے کریں گے ویڈیو کو فل آپ لوگوں نے واج کرنا ہے اس عورت کی اور اس بندے کی حقیقت ہیلو امی میں آپ کو آج ایک ڈرامے میں کردار دے رہا ہوں ٹھیک ہے آئی حوپ سو کہ میری امی آپ میرے ساتھ جھوڑ بولو گی کیونکہ میری اس میں غلطی نہیں ہے آپ نے مجھے پیدا کیا اور میری تربیت ہی نہیں کی مجھے غلط کاموں میں لگا دیا ٹھیک ہے اب میں جو بولوں گا وہ کرو گی کیونکہ میں اب آج بندہ ہوں میں کما نہیں سکتا ہوں میں نے اپنی بانجی کو گھر سے بگایا پیسوں کی خاطر اب ندیم کا گھر بن رہا ہے اب سابرا ہر روز میرے سر پہ جوتا مارتی ہے کہ تم نے مجھے گھر سے بگایا اب میں کیا کرو میں کہاں سے پیسے لاؤں اس کے کہنا ہے مجھے الادہ گھر بنا کے دے جب تک میں ڈراما نہیں بناؤں گا ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کو پتہ ہے کہ میں ہڈ حرام قسم کا سانڈ ہوں لوگ مجھے صحیح ریاکشن والے ناموں سے پکارتے ہیں میں سانڈ ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے مجھے کہتیں مجھے سمجھاتیں میرا بیٹا محنت کرو تو میں کرتا محنت اب مجھے عادت نہیں ہے میں عورتوں کی کمائی کھانے والا دس من کا بڑا سانڈ ہوں اب آپ نے میرے ساتھ یہ ڈراما کرنا ہے ٹھیک ہے آئی ہوپس ہو کہ میری پیاری مو میرے ساتھ ڈراما کرے گی اسلام علیکم تو ٹھیک ہو گیا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی ماں کو بھی شامل کرنا ہے تو کر گیا اپنی ماں کو شامل بہت اچھا میرے موٹے ساتھ تم نے بہت اچھا کیا کیونکہ میں دیکھ سا رہی ہوں ندیم کا گھر بن رہا ہے ندیم بڑا ہی ہنڈ سم ہوتا جا رہا ہے مجھے دیکھ کرنا بہت زیادہ پچھتاوہ ہو رہا ہے میں کیوں گھر سے بازی میں نے کیوں ندیم کو میڈیسن دے کر اس کا گلاب بند کیا اب دیکھو وہ کتنے اچھے اچھے سانگ بھی گن گنا لیتا ہے ارے تمہارا ایسے تو وہ لاکھ گنا بہتر ہے موٹے سانگ تمہارا پوٹی جیسا ہمو ہے اور وہ کتنے اچھا لیتا پرنسٹ پہنگے میں تمہیں دیکھ دیوں تو اب مجھے الڈی آتی ہے تو اس کا گھر بھی بن رہا ہے یا تو مجھے گھر بنا کے دو یا تو موٹے سانگ میری نظروں سے دور دفع ہو جاؤ میں کب تب تمہیں کھلا پلا جے بڑا موٹا اور سانڈ کرتی رہوں گی ہاں تو آپ لوگ مجھے اپنے ڈرامے میں شامل کر رہے ہیں مجھے جھوڑ بولنے کے لیے کر رہے ہیں ہاں 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 مجھے بھی بڑا مزہ آئے گا میرے بیٹے سانڈ اور میری بگوڑی ہوئی بنجی نواسی تم میری نوازی ہو نہ میری بہو تو تم بند ہی نہیں سکتی کیونکہ تم گھر سے باگی ہو ندیم کے نکام میں تھی اور میرا بیٹا تمہیں گھر سے لے آیا اب میں تمہیں بہو کہوں تو کیسے کہوں نکا تو تمہارا ہوا نہیں میرے بیٹے سے اب تم ایسے ہی رہ رہی ہو میرے اس گھر میں چلو میری نکرانی بن گیرو ہائے بگوڑی تمہاری تو حالت ہی پتلی ہوگی ہے دن رات بس روڈیاں بناو چولے پہ بیٹھو اپنے کبھی ناخن دیکھیں اتنے تو گنڈے ہوگے اچھا ہم نے پلان بنایا دونوں ماں بیٹے نے تمہیں ہم نے اپنے گھر میں مفت کی نکرانی رکھ لیا خود ہی کماتی ہو ہمیں بھی کھلاتی ہو اور ہمارے گھر کا کام بھی کرتی ہو تو بڑا مزہ آتا ہے کیوں میرے موٹے سان میں نے صحیح کہا نا تو ٹھیک ہے میں تم لوگوں کے ڈرامے میں حصہ لیتی ہوں میں کہتی ہوں میں نراز ہو کے ریحانہ کے گھر جاتی ہوں تو میں اندر کمرے میں چلی جاؤں گی وہاں پہ بند ہو جاؤں گی تو تم لوگ ڈرامے میری ماں نراز ہو گئی بگوڑی کی وجہ سے میری ماں نے گھر چھوڑ دیا حالانکہ میں گھر میں ہوں اندر میں بیٹھ کار میں قرآن پاک بچوں کو پڑھا رہی ہوں انہیں بھی سکھاؤں گی کہ ڈراما کیسے کرتی جھوڑ کیسے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ خود سے ڈراما بناو جتنا لمبا ہوتا ہے کرو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے میری بات مان دی ہے آئی ہوپسو کہ ہمارا ڈراما اچھا چلے گا کیونکہ ویسے تو ہم سرائکی بولتے ہیں لیکن ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں اردو میں بات کرنا پا رہی ہے آئی ہوپسو کہ ہماری آڈینس یہ سوچے گی کہ ہم ان کی وجہ سے اردو میں لڑ رہے ہیں اب دیکھو کہ جب میں کیمرہ آنے کرتا ہوں تو میں اس بگوڑی کو کہتا ہوں پہلے کہ یہ بولا ہے تو اس بگوڑی میری بانجی کیسے مو بنا بنا کے بولتی ہے بڑا ہی مزہ آتا ہے جب میں اس کی ناک دیکھتا ہوں اور جب میں اس کا ٹوٹا ہوا دان دیکھتا ہوں جب یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے اب تو ہمارے ویوز بھی آنے لگے ہیں اب تو میں بہت ہیپی ہوں اب تو میری پہنچویں گی میں اور میرا موٹا سر کڑائی میں تل رہا ہے تو اب میری جو بگوڑی بانجی ایکشن میں ہے بہت ہی جوڑ میں جوڑ بولتی ہے اور میں اس کو بولتا ہوں سابرا ایسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تم نے جب تک کیمرے کے سامنے رونے کی ایکٹنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے تب تک ہماری ڈرامے میں حقیقت کا رنگ نہیں بڑھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری موٹے سانڈ مامو میں رونگی بھی اب میں رونے کی بغیر سوا اور کرتی کیا سکتی ہوں اپنے پاؤں پہ خود کلاری ماننے والی ایسے بگوڑی کمینی عورتوں میں نے سوچا تھا میں گھر سے باقی جاؤں گی دینبلے کھاؤں گی میں چاڑ کھاؤں گی میں بریانیاں کھاؤں گی میں موجھ میں لاؤں گی مجھے چھا بتا تھا کہ جہاں آتے مجھے چھولے میں جلنا پڑے گا مجھے گھر کا کام کرنا پڑے گا مجھے سوڑ کو کھلانا پڑے گا مجھے جوٹوں کو کھلانا پڑے گا اب تو میں ہوگی بھولا مم کی اب تو میں نے ڈرامہ نہیں کرنا ہے کیونکہ جب میں ان کا گھر بنا دیتی ہوں جب میں بیس بیس آنسو روتی ہوں مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں ندیم کے ساتھ رہتی تھی اور یہ ساڑ مجھے فون پہ مجھے بے بے وقت لاتا تھا مجھے کہتا تھا چلو گھر سے بہت جلدے ہیں میں اس کی باتوں میں آ رہی کیسی منحوس گری تھی جب میں منحوس کمینے کی باتوں میں آ رہی چلے اب ہی جب ہم لوگوں ڈرامہ کرتے ہیں تو سارے آرڈینٹ سے ریکویسٹر ہماری ڈرامے کو لانٹیں بیج کرنا دیکھیں کوئی بھی نہ دیکھیں یہ موٹا مجھے چھے گا اور سارے آرڈرامہ کرو اور کرو موٹا مجھے چھے گئے موٹا مجھے